بسم اللہ الرحمن 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 سنتیں ہمارا موضوع ہے اب ہم کا انشاءالتہ اس سے پہلے لطفق ہمیں گھر کی سنتیں سن چکے اس سے پہلے کے سنڈے موڈ آج کے دن مسجد کی سنتیں مسجد کی طرف آنے کی سنتیں کتنی ہیں اس بارے میں سب سے پہلے جو اللہ کی حدیث آتی جو سنت ہے مسجد کی طرف زلد آنے کی کوشش کرو زلد آنے کی کوشش کرو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو حدیث میں آتا ہے سریعی بخاری اور اُسرکی حدیث میں جو آدمی یہ جان لے کہ ازام اور نماز کے درمیان کا جو وقت ترہوئے اتنا قیمتی ہے اگر وہ جان لے تو وہ کسی حال قرآن دازی دال کی نہیں سہی بھاگ رہتا ہے قرآن دازی دال کی اور پہلے سب کے بارے زلد آنے ازام اور اخابت کے بیچ میں اور ازام کی جو اہمیت ہے اور پہلے سب کی جو اہمیت ہے یہ معلوم کر لیا آدمی تو قرآن دازی دال گیا نڑائی ہو جائے گی بحث ہو جائے گی لوگوں میں اگر جان لیے گو اگر وہ سمجھ کہا جائے سننا کرو گیا تو پہلے وہ بھوتا تھا شادیوں میں بسکٹ پیٹھتے تھے اپلیک آجانوں میں بہتی شاہ وہاں ہاں پیٹھتے تھے کیا کرتے ہیں پاستر 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 ٹوٹ پڑھتے تھے مریسری ہندے بسکٹ ہندے ٹوٹ پڑھتے لو یعنی ٹوٹھ پرنٹ آرہا وہاں پہلے گی اللہ کریمی ساتھ سلام دیکھو مثال ایسے ہی بتا رہا ہے کہ اگر آدمی قیمت جاہی ہے اس کی یہ تو چھوٹی چیز ہے سننا چاندی کروڑوں ہوئی ہیں چھوٹی چیز ہے اللہ اور آخرت کے سامنے آخرت کے خزانوں کے سامنے جنت کے خزانوں کے سامنے یہ بہت بھی چھوٹی ہے وہ چیزیں اگر آدمی کو معلوم ہو بئی ہیں تو آدمی لڑ بڑے گا بہری ساتھ آج ہماری ساتھیں کام کرنے اس کے اوپر ضرورت بہری سنت ہے کہ پہلے آنے کی کوششن آزام ہوتے ہیں اللہ کی اپنی ساتھ سلام کیا کرتے ہیں آئیشہ ستھیل ساتھ اللہ واندھا کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں آئیشہ ساتھ اللہ واندھا کوئی کہانی سناتے تھے گھوڑے کو کر رہا ہوں کی کہانی سناتے ہیں چھوٹے تھے آئیشہ ستھیل ساتھ اب دوسرا کسی سے میں کوئی بات کرنا نہیں ہے ایسا ہو جائے تھے عرب میں کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا دکھان تو بیٹھے رہے آسان ہوتے ہیں سب چھوڑے چلے جائے ایک ایک آدمی آنے باروں میں میں سامان کیا ہوں پیسے لے بھیوں نہیں تو کوئی تعلق نہیں مجھے مجھے سے کیا رہا پیسے لے لیے ہمیں رہتے ہیں ارے جائے سب باڑھے میری بجلے بہتے ہیں بہتے ہیں یہ چیز آنے ہیں وقت پر آنے کی زلد آنے کی زلد پہنچنے کی تو پہلے ساتھ کی ایک بڑی فزیرت ہے تو ہمیں وقت پر آنے کی کوشش کرنا بعض وزید ہیں اسے بھی مجھے کا مجھے لو میں سبحان اللہ مغرب پرماس کے لیے پہلے سب ملتیش بہتے ہیں بہتے ہیں ایسی گا عرب میں مجھے کا مجھے رحمانی تو ہاں پہلے ملتیش میں پہلے سب کی طرف یہ زلدہ ہو بڑے رحموں کے سب مجھے بہتے ہیں بڑی خوشی ہوتی دیکھتے ہیں تو ایسے کچھ مساجن بھی جہاں پر بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں لڑی من جانوں سے بہت اہم ہے بہتے ہیں بہتے ہیں دوسری سلمت ہے مسجد کے طرف آنے کی آتے ہیں دعا مسجد نے آنے کے بعد دعا میں بھروت آتے ہوئے دعا اللہ لڑی خلی نورا وفی دسالی نورا وچہ لڑی في سمعی نورا وفی بسری نورا وچہ لڑی من امامی نورا ومن خوف نورا ومن خلفي نورا وعیمینی نورا وشرمالی نورا وآتنی نورا ایسے ملتے ہیں سبائر میں ایک خاص طرف ملتے ہیں لور دے روشنی دے رشنی دے عادی سے بیچکے سے بائین سے دائیں سے هذه طرف سق سلمتے ہیں نور دے دلوں کو کھوڑ دے دل پشاہتا ہو جائے جنب کی طرف میں سکول میں اور پریشانیوں سے دور ہو جائے دل چاہے اوہ اپنان مالا دل کو جاتا تھا یہ مانا آم پھوڑتا ہوں مطلب گناہوں سے دور جیسے رجزت دیکھتے ہیں بھی آتی اچھا ان کو وہ رجزت نیکیوں سب اکڑ گا ہے یہ کیا لمحے کی خوشی ہے نہیں ایک گھنٹا جو گھنٹے ایک سال دو سال آپ نے تھی رجزت مفتی ہے نا تھوڑی بروت وہ رجزت ختم تو ہو جائے گا مطلب اس کی جو سزا ہے بھارت کٹے ہیں بھارت بڑی ہے بھارت بھری ہے اس سے ہم بسنا ہے یعنی نور کا مطلب یہ ہے کہ جہنم انگار کو دیکھیں اس کی سزا کو دیکھیں ریزرٹ کے اوپر بچے کا ایک سٹورنک کا یہ ہوتا ہے ریزرٹ کے اوپر فوکس رہتا ہے تو ویسے یہ دنیا کی زدگی میں ہم جیتے ہوئی ہے جنت کے نظام کو ہم دیکھیں ایمان یہ ہے نیکی جو چیز ہے وہ ایمان جنت میں لے جائے ماری چیز ہے گناہ کوئی نہ فرمنا نہیں یہ انگار صحابیترا مسئل کرتے ہیں انگار انگار گناہ چھوٹا بھی ہو کے بڑا ہو ہر گناہ سے ہر غلطی سے دور بھائیں تو جو چیز ہے دعا کمور کا مطلب یہ ہے دعا ہر مسئل سے آکش کریں دعا سکھاں مطلب سکھنے کی کوشش کریں وہ جنہیں گیاد میں لگیں کیا دعا بروں ماشاءاللہ ایک آواز میں بول دیتے اللہ مستحر یا بابا رحمتی بول کے آنی دعا بر یاد کرنا ہے کیا کرنا ہے تیسین سنت ماشاءاللہ اللہ مجعان دے اللہ مجعان دے یہ دعا برد بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ یہ دعا برد انشاءاللہ سب جنہیں بھی یاد کریں بھی کوشش کریں تیسری سنت وقع کے ساتھ نسید کو جب آتے ہیں تو ایک وقع وقع کا مطلب جب آپ چلکے آئیں تو اللہ فی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب آپ نسید کو درجات دن کرنے کی باتیں میں بتاؤں صاحبہ اللہ طبعہ اللہ آپ دن کریں مسجد ایک درجہ بارک اللہ درجہ جانت mü جنت مسجد sis آئی اللہ درجہ بڑھاتا ہے درجہ ہاتھ پہنچا کہ اس کا درجہ اونچہ دے گا سب سے اونچہ ہی پر جنت میں سب سے آگا درجہ باری جگہ پہنچی ہے جنت میں پہنچا تو اس میں اللہ ہاتھ پہنچاتا ہے کل لوگوں کو اُلہائی دین دائم برکس اگر ساری ہی کہ مسجد کے طرح جب آ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھو درجہ اونچہ درجہ اونچہ ہی پڑھاتا ہے اونچہ ہی پہنچہ ہی پہنچہ ہی پہنچے میں ترحالی ہی پہنچہ خان موجودا ہے مجھے پہنچے ہے کہ اپنے تھے اونچہ ہی پڑھا ہے جنت میں ہی پڑھا ہے چکل ہی پڑھائی اور صحبت نے اس قروم نے einer یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ درجوں کو بلد کرتا ہے ہم اسے طرف زیادہ چل کے آنے سے ایک درجہ بلد کرتا ہے تیسی سنت چورتی سنت چل کر آنے ایک تو سنت باقار کے ساتھ آنے چلتے بھی ایک زیادہ تیزی سے چلنا آنے بے جوئی باہر ماس چلے آنے کی ایک بیچنی اور ہماری بیچنی کیسے لیتی بردوں اور جدی نواز ہم کو جدی کام ہو جائنا ہے ایسی بیچنی وہ بیچنی نہیں سکون چاہتا ہے ایک میران سے چندہ چاہتی سنت پانچ سنت داخلہ ہماری دعوان ابھی بولے اللہ ہم افتہ دی اب وہاں راہ مجھے ترجیمے کے ساتھ درہ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ دل باہ باہ ہو جاتا ہے نور میں امتہ ہو جاتا ہے اللہ تیرے لیے یہ تیرے رحمت کے دعوان سے کوئی کتنی پہلی دعوان سبحان یہ نہ پڑھ کے محرومی ہے نہ پڑھنے کچھ سے تو داخلہ ہمارشنے پہ ایک اور سنت چھتی سنت سیدھا باؤں داخل کریں اندر داخلوں پہ سیدھا باؤں سنت 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 پہلی سم میں آتو بیٹھنا پہلی سم میں آتو بیٹھنے کی کوشش کریں پہلی سم اتنی احمیل پارے ہمیں کہیں آگی جاؤں سنت 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 پہلی سم میں آپ آگے جاؤں آگے جاؤں ملت 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 تو پہلے سب میں آکھیں بیٹن کوشش کرنا آٹھیں سنت مسجد میں آتے ہی دو رکارٹ نماز پڑھنا ہے تحییت و مسجد اس کو بولتا ہے یا تحییت وضع وضع کا حق کہنے بلے تو مسجد کا حق اس کو بول سکتے ہیں دو رکارٹ کبی بودت پڑھنا ہے جب بھی وضع میں آتے ہیں اس وضع کو ختم ہونے سے پہلے پہلے کب سے کب دو رکارٹ نماز پڑھنا ہے یہ اللہ پر اپنی ساتھ سرے تھی سنت رہی ہے اللہ کے لئے میں ہمیں شخص سے دائم بہت رہن جاتی ہے اب بلحات تجھی ہوں بھی ملاز رضی عظام کی خوبی محراز میں جب اللہ کرپی گئے تو چپلوں کی آہٹ ترموں کی آہٹ ملاز رضی عظام چاہتے ہیں ملاز وہ کوچھے کام ہے تمہارا جس کام کی مدولت اللہ تمہارے ترموں کو جنت پر سنا رہا کہتے ہیں تو جمعیرل اسلام کہ اس کے آہٹ جب ایک ترموں کی آہٹ تو ملاز رضی عظام کو ایک کام نہیں جو اتنا بڑا ہو اللہ کرپی جنت میں پہنچا ہے تو پھر کرنے اللہ کرپی ہاں میری عادت معمولی کوئی چیز ہے وہ جب بھی وضو کرتا ہوں کسر سے نواپن پڑھنے کا احتمام زیادہ زیادہ سرزے میں کرتا ہوں کم سے تم دو رضی عظام کو ہی پڑھو رہا ہے یہ حضرت بلا وزیر اللہ کا معمول کا تو تحییل وضو یادہ ارادہ دو ارادے کر سکتے ہیں ایک ایس نماز میں ارادے ہمارے جلد سکتے ہیں فجر کی نماز میں تین ارادے ہمارے ہو سکتے ہیں تو اللہ کرپی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے یہ سب فجیرت نہیں ہی ہمارے لئے فجر کی دورکار سندت کہیں آرہا تحییل رضو کہیں آرہا تحیل تو مسجد کہیں آرہا تین ارادے کرنے سے اللہ کرنا تینوں کا سواپ دیتا ہے اب آئے صرف دورکار پڑھنے 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 یہ سوچے نہیں کہ مسجد کا حق حق ادا کرنا ہے صرف سوچ نہیں سیدہ سواپ ہے سمجھے سوچے پہ نویس پہ دورکار دعا اللہ مینی اے اللہ انہج کی تیرا فضل کا دخواست کا فلی پڑھنے پڑھ ع наб حبل تیرا مجھے فضل مجھے فزل دین فزل مطلب اکثر علماء الدین کےعمار Możف مрезہ Munش روزی روٹی مسجد میں جب تک رہے آپ مسجد میں آنے کے بعد اللہ پہ میرمان دین یہ آپ اسی لئے مانتے وقت لئے رحمت کی دعا کرنا اللہ مجھے رحمت دے جانے وقت و منع فزل ق zumindestعود دنیا میں جانے کے بعد محنت کرنا کوشش کرنا اور کمائی کرنا مجھے تو یہ جو کمائی ہے فضل میں بدل دے کڑھ بڑھ بڑھ دے اِنَّ اللَّهَ يَلْفُمَئِيَ الشَّاعَ وَنِلُوِئِ اِقْسَاءَ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ جتنا جس کو چاہتا ہے اس کو اتنا فضل آتا کرتا مطلب نزل روزی دیتا ہے تو یہ نہیں مسجد کی سنتیں پورا پوپل دس سنتیں بسیتیں دس سنتیں ایک دن میں ہمیں ٹتنے بعد جانے مسجد کو پاچ بار کم سے اگر بھی ہے چھپکے چھپکے لی جب جب آنا دعا مدھنے کے لیے نہیں سہی دعا کچھلی بڑی پیاری دعا ایسے دعا پڑھنے کے لیے چھپکے چھپکے آنا سبحان اللہ صاحباد راک کرتے تھے اس کا ابتہ جنو ہی جب رہتے تھے مسجد کو نہیں آگے تھے جب بھی صاحباد محافظہ نہیں تھا مسجد مسجد میں آپ کی پاسیتیں مسجد دعا competent مسجد میں آپ کی پاسیت میں محافظہ نہیں خیلیت구� sensitivity مسجد میں آپ کی پاسیت میں 간فظہ نہیں مسجد میں سے مسجد دعا بھی ساتھ مسجد میں جنو کچھلا کیم اس سے پاس کے لیے وہ اے خدام محافظہ ابو قرآن عزیدہ ابو قرآن عزیدہ تو میں لگتا ہے یہ مسجد کی سنتیں اس کے بعد ازان کی سنتیں مسجد میں جب دافی ہو گئے تو ازان جب ہوتی ہے تو ازان سے جوڑے پانچ سنتیں کھیتری سنتیں پانچ سنتیں ایک ازان کا جواب دیں ازان جیسے معزم ہوتی نہیں اسے ہی جواب دیں معزم کی جو سواب ہوتا ہے ازان کا جواب دینے مالے کی کوئی ہوئی سواب علمتہ معزم کے خاص فضل کیا ہمارے ہیں؟ حشرت میدان میں اللہ تعالی ازان کو امچی کرتا ہے یعنی ان کا مقام ان کی عزت عطا کرتا ہے کہ حشرت میدان میں وہ بہت اچھے یعنی ضرور پہچانے جاتے ہیں یہ معزم تھے یہ اللہ کی طرف بلائے والے اتنے ہو جاتے ہیں تو پہلی سنت ہے ازان کا جواب دے اس کے بعد دعا اس کے پاس دعا رضی اللہ رب ابر اسلام دینہ نبیہ یہ دعا پہلی دعا ہے یہ مسئل سنت تیسل سنت درود پڑھتا درود ابراہیمی جو شورت ایک بار میں سکتا ہے دو دس لیکیاں دس درود پڑھتا ہے دس درود پڑھتا ہے سبحان اللہ یہ ایمان کی باتیں 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 سمجھنا اور ماننا فورا نہیں آتا یہ ایمان کی باتیں 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 دیتا نہیں دیتا جنئیس بہتان بلدہ کل نہیں جماعتوں اور جنئیس ہمارای چہت میں آپ الع studied شرحن شرش کرنے والا جنہا ہلا ہے مسلمانوں میں ہو مسلمانوں کی تقجیبوں کی بھی آیا اللہ حافظ یہ سب خبر میں تولے آیا ہے عزت دینے والا اللہ بہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اتنی بڑی عزت دے رہا ہے درست درجہ بلند کرتا ہے سبحانہ اللہ ایک درجہ کی بار میں ابھی بتا ہے اتنی بلند مقام اتنی بلند عزت کرتا ہے چونتی سنت دعا اللہ بار ربہ اس دعا پڑھنے کی فزیرت ہوئی ہے ترجمہ آپ پڑھوئے ہوئے ہیں بہترین ہے تو اس دعا کی فزیرت ہے اللہ حریم نے فرماتے جو ڈیار کی یہ ہوا پڑھتا ہے تو میری سفارشکہ وہ حق دار ہو جاتا ہے اشارہ کے میلان سب پریشان سب اکسان دردن میں بھوکریں کھاتے ہیں نبیوں کے پاس جاتے ہیں سوائے اللہ حریم نے سب اکسان دردن کے لئے آگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو آگے پڑھتے ہیں وہ ہماری نبی محمد الرسول اللہ دو دعا ہے چونتے دعا پانچ میں جو سنت ہے ازان کے بعد دو راکات سے ہم آسکتے ہیں ازان اور اقامت کے بیچ میں کم اپنے دو راکات ہے دو راکات کا وقت تو بھی رہے ہیں یہ ربیس حافظ نے سنت ہے کیونکہ مغرب اور مغرب کے ازان اور اقامت کے بیچ میں اکثر وقت لے رکھتے ہیں تو اللہ کے ربیس حافظ نے سنت یہ ہے مشتہ میں بھی باقیدہ آپ کو دو راکات بھی کم سے کم پڑھنے کا وقت تو رکھنا چاہیے یہ ازان کی سنت ہے اوہ اس کے بعد اقامت کے سنت ہے نماز کے بعد نماز کلیے کھڑی کرنے بعد اقامت کھڑا کرنا اکثر مسئلہ بھی رہنے کو بھی بتایا ہے اکثر مسئلہ کھڑا کرتا ہیں کہ اکثر مسئلہ اجاز کھڑashing ہوتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بڑا علمی lleva سنت کو اور نفل کو اتنا اہمیت آپ دے رہی کہ فرص کو لے دے رہی اقامت بولتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جا رہا ہے یعنی فرص نماز ہو اللہ کے سامنے گویا ہے بڑی اہمیت والے نماز ہیں فرائز بہت امپورنٹ ہے فرص کی ویالیو بہت ہے بہت زیادہ ہے سنت کی ویالیو جہاں کم ہے تو یہاں اقامت جب کہیں گی تو جو بھی سنتیں جو بھی نفل ہیں یہاں تو ازان ہی کرنے جا رہے اللہ کے لیے ساتھ سلام کا معمول کیا ہوگا ازان ہوتے ہیں ازان ہوتے ہیں ازان ہوتے ہیں لوگوں سے تو گویا کیا اہمیت ہے اللہ کے عبارت کے لیے تو فرص سب سے زیادہ سب سے اہم سب سے قریب اللہ ہے تو جب اللہ کے قریب والے جب نماز پڑی جاتی ہے تو سنتوں کو چھوڑ دیں برچہ کہ آپ نماز میں بھی سنت میں چھوڑ دیں اللہ یا یہ صرف سالیہیت کا قول کہنا کیا بڑے تو آپ آسر تشہبت میں گروہ شریف پڑھیں جب آپ کامات ہو لیں تو آپ پوری کر کے آئے البتہ ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں رہتا اکثر بھائیوں کو پرکات میں ہوں رکو میں ہوں سندے میں جاتے ہوں تشہبت میں بیٹھ دیں ہم کو چھوڑ دیں نماز ایمان یہی نا ایمان اسی کو بول نہیں آپ کو آپ کے اپنے اپا بلائے آپ کو دوست کو بھی بلائے کس پر ہمیت دیں ہوں ماں باپ کو اگر نہیں دیں گوشت کی تو آپ زیروں فرما پڑھتا ہے نہیں یہاں اللہ تعالی کی سب سے قریب والی عبادت جو خرد ہے وہ جب کھڑی ہو رہی تو آپ سنت پر ہمیت دیں گویا دین آپ بنا رہے کیا اس معنی میں دین آپ بنا رہے جیسا پرس نماز بھجر کی خرد نماز جب کھڑی ہو رہی تھی تو ایک صحابی کھڑے دو رکا نماز پڑھ صحابی کہیں دو رکا نماز پڑھ فجر کی دو رکا سنتیں لوگ خودت ہمیں دیتے دو رکا نماز پڑھ تو اللہ تعالی کی آکے اسامت ہو رہی مہم پر ایک صحابی مکھڑے نماز پڑھ اللہ تعالی کی خرد نماز چارہ کار بنا رہے کیا معلوم آرام کو یہ چیٹی بڑی گھری بات ہے فرد نماز دو رکا تھی چارہ کار بنا رہے کیا یہ کچھ اللہ نہیں ہے مطلب یہ کہ دیت کرین میں نہیں کرنے والے اللہ کر چکا ہے کیا جو کچھ رسول اللہ بتا چکے ہیں بتا چکے ہیں بس اس میں آر کرنے والے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہونکہ مسئلہ ہے کہ دو رکا اکامت کی بات چک رہی ہے اکامت کی سنت ہے اکامت کی سنت ہے جو ازان کی اکامت کہی رہی ہے اللہ بردہ 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 اسی طرح جواب دینا آیت اس کا ساتھ ہے دل کی اندر بولتے ہیں اکامت کی جواب دیں اللہ کی نبی صلی اللہ نے اس کا اکامت کی جواب دیں شمع میں آپ جاند ہوں اکامت کی اکامت کی پس اکامت supers خارج اکامتね دس سنت 10 سنت سمع پچاس مزید کی طرف آنے کی دس سنتیں اور ازان اور اقامت کی پانچ پانچ سنتیں دو سو سنتیں سے دیت کے اندر سوچے ہوئے دو سو سنتیں ازان اور اقامت سے بولے سبحان اللہ تو ہمارا جو موضوع ہے سمجھ میں آرکتا ہے ایک دن ہزار سنتیں خانے ازان اور مزید کی طرف آنے سے چھے دو سو سنتیں اپنا ہمارا دیا ہے اب واقعی کتنے سنتیں ہزاریس کا ہزاریس بڑھتے ہو سکتے ہیں آئے آگے نماز کا ماملہ آتی نماز سے پرنے سترہ سترہ رکھنا نمازی اپنے نمازی کے ساتھ سترہ رکھتے ہیں اس کا بلکل ہمارے پاس نا کے برابر ہے احتمال نہیں کرنے سترہ بہت اہم ہے اللہ کے ساتھ ساتھ با خیرہ نمازی کے ساتھ سترہ رکھتے تھے اور سترہ رکھنا یہ انسان کو خوشو خوضو مل سترہ سترہ کیا ہو جاتا نماز کے آگے نماز پرھتے رکھتے ہیں نمازی کیا ہے اپنے تین ہاتھ تین ہاتھ کم سے کم سترہ تلویل میں ہوئی سترہ تو تین ہاتھ کم سے کم آدمی کیا ہے اپنی خدموں سے لے کر تین ہاتھ کم سے کم رکھ لینا یعنی تو سترہ سترہ رکھیں سترہ کے اوپر سترہ سترہ رکھنے سے اسے فائدہ ہے بڑا فائدہ کیا ہوئے تو خوشوں خوشوں ادھر ادھر بھی گانے میں بڑھا ہے سجدے کی جگہ دی رہی جائے سترہ کو بڑا فائدہ دوسرا فائدہ نماز جو ہمیں جس جگہ پڑھنا ہے اسی جگہ میں دوسرے نمازیوں کو نقصان نہیں ہوتا ہمیں نماز حرم پڑھ گئے نماز حرم پڑھ نہیں تو نماز حرم پڑھتے ہیں اس کے سامنے سے دوسرے بھائیں کم کام راتا ہوگا ادھر ادھر جاتے رہے ہیں تو تو تقیب کیوں اب بیچارت نہیں سکڑے ہمیں تو یہ بہت بڑا خیال کرنے بارا معمالہ ہے سترہ سترہ بننے سے اور اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے سترہ بننے سے کئی سے قریب ہوتا ہے اللہ کی نمی کی حدیث کیا ہے آدمی نمازی اور اللہ کے پیچھ میں نماز ایک راس کی بات ہوتی ہے انہو یوناجی ربا نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے جگری دوستان سے کھٹا ہے اس سے بلنات باہت ہو وہ اللہ سے کرنے بار باہت نماز بہت ہم نے باہت پریشانی آتی ہے اللہ وہ فوراں نماز کرتے ہیں اللہ چلتا ہے تو فوراں اللہ سے نماز کرتے ہیں مسیبت آئے تو فوراں نماز کرتے ہیں بارش میں ہوئی اس جس کا فوراں نماز کرتے ہیں کیا مطلب ہے بڑی بڑی آم پتے ہیں چھوڑی مسیبتیں بھی آ رہی تو اللہ کے لئے فوراً اپنے آپ کو نماز کے حوالے کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عائشہ صدیقہ چھوڑی ہوایں چاہتے ہیں اللہ کے لئے آپ کیوں در رہے ہیں تو اللہ پھرماتے ہیں کہ یہ ہوایں وہی ہوایں آب جائیں تو یہ قوم کے اوپر آئی تھی قوم کے اوپر قوم عور قوم سالح ان کے اوپر جب آئی تھی قوم سمجھوڑ کے اوپر وہ ہوایں لوگوں نے دیکھا تو یہ فائدہ نہیں ہوا آج ہمارے پاس یہ در نہیں بھی نظر نہیں آتا تو اس کو اپنا نہ چاہیے کہ جب بھی پریشانی ہو تو اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز ہے نماز اللہ پھرمی بلال وزیل داروں سے کہتے ربی کبھی زیل بیچائت بتا تو آئے بلال آزام کو میرے دل کو راحت پہنچاؤ مجھے راحت پہنچاؤ میرے آنکھوں کو تھندک پہنچاؤ باتے ہیں نماز کے لئے سے مجھے آنکھوں کو تھندک نیرتی ہیں نماز پڑھتے ہیں تو جس سکون میں بدل جائے آنکھوں کو سکون بڑے تو نیت میں آنکھوں کو سکون بڑے تو پریشانی سے دور اور آنکھوں کی جتنی بھی روشنی ہے انسان کو سکون میں اکتہ کرنے والی اور اللہ نے قریب کرنے والی جو چیزیں ان کے اندر کا بڑھ کرنے والی سے نماز تو سکرے کے یہ تین فائدہ ایک تو خوش موضوع اور جس جگہ میں نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ سے قریب کرنے والی جگہ ہو گیا اور اللہ قریبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب نماز نماز پڑھتا ہے تو ابھی خود پڑھتا رہا تھا انہو یوناجی اور آنکھا سربوشی کرتا ہے تو نمازی کے سامنے سے جو گزرتا ہے اس کو اتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے کہ وہ چاریس تک کھڑے رہنے کو مسئل کرے گا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے پہلے نماز پڑھتا ہوئی آدمی اس کے سامنے سے جانے کو اتنی اس کا عذاب ادھا رہا ہو گیا چاریس تک دن گھنٹے مہینے سال گینے نہیں یاد نہیں یہ رہی کو کیا بولے سال ہی ہو سکتا ہے چاریس سال کھڑے ہونے میں پسند کرتا ہے یہ عذاب میرے کو نکھو پھرچانا بڑا عذاب نمازی کے سامنے کئی اپڑے تو انلاح سے وہ باتیں کر رہا جب نماز اللہ سے ستھانا اللہ سے اتنی بڑی بات ہے اللہ سے اتنی بڑی بات ہے اس پوروکت میں تولڑنے کے زریعہ بنوی تولڑنے کے لیا اسی دی اتلاح حق میں نے کہا کہ آپ ستھانا کو نماز پڑو ملوازہ کے اندیس ہے ستھانا کو نماز پڑو کوئی بیش میسے آرہ تو اسے ہٹاؤو آنے لگو روگنا باکسے دا ہاتھ آڑا رکنا جھگڑنا پڑے تو جھگڑنا بھی حدیث کے امکال اسے جھگڑنا پڑے تو جھگڑنا بھی انہیں آنے زبردرستی کر رہا آپ جھگڑنا ہے زبردرستی سے گھتا اور زبردرستی کر رہے تو مات دکھنے 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 جھگڑو یہی اتماع ہے نماز نماز میں تو دونوں لندے میں نیان آنا ہے یعنی زبردرستی سے سخت سے روگو بھول کے اللہ کے لئے پر ساسن تو ستری کا یہ اہم فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے تو اب مسئلے جو ہی امام کا سترا مقتدین کی ستری کو کافی بھائیتا ہے امام نے ایک جنا سترا رہا لیا مقتدین کے بیشنے سے ان کے سامنے سے نماز آج ہی بھجر سکتا ہے کیا بھی ہاں سترا نہیں رکھا تو نماز نہیں خودش کی اگر کوئی بیشنے سے بھجر گیا تو مطلب نماز آپ پڑھے سامنے سے کوئی کوئی جاندان چیز بھجر رہے پتہ ہو بللی ہو آدمی ہو عورت ہو بچہ اور کوئی بڑا بچہ چھوٹے بچے بلو غرف کے بعد شعور واہ لینے وہ اگر بزر ہے تو نماز نہیں بہتو اس کا بھی اندرشاہ ہے اور انہیں اللہ فرمی نے خواب کیا ڈر اپنا سوچ کیا کہ اگر آج ہی سترا نہ رکھے تو اس کے سامنے سے اگر کوئی بزر جائے تو اس کے نماز نہ بہنے کامل نہیں ہوتی اس کے نماز یہ اللہ فرمی ساسنہ پرمایا تو یہ سترے کی سنتیں نہیں اب اس کے بعد آج کے آخری جو فلتیں ہیں وہ دن کے نماز ہیں دن کے اندر جو فرائز کا رواہ نمازیں پڑھتے ہیں مثال کہ اللہ فرمی ساسنہ فرمایا من صلح اثنہ 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 عشاہ ورکاعتن بیتر انیہ بیتر کی جنہ اللہ فرمی ساسنہ کے حدیث ہے کہ جو آدمی بارہ رکھاتے ہیں دن کے اندر پڑھتا ہے فرائز کے علاوہ تو اس کے لئے اللہ فرمی ساسنہ پڑھتا ہے محل بناتے ہیں جس میں آدمی ہمارے گھر بناتے ہیں اللہ فرمی ساسنہ یہ گھر اللہ فرمی ساسنہ اعتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ آج ہمارے پروپٹیز کے اوپر رونا رڑنا جھگڑنا کتنا ہے اس کے اوپر غروب دے تو اللہ فرمی ساسنہ فری بھی دے تو بڑھو سبحان اللہ اس کے اوپر پھر توجھو لے پجن کے نماز سے پہلے دو رکا اور زہرہ نماز سے پہلے چار رکار زہر نماز کے بعد دو رکار پھر اثر میں کچھ ملی مگرین کے بعد دو رکار پورے ٹوٹل بارہ رکار ہیں یہ بارہ رکار ملنے کی ایک بڑی فضائر ہے اس کے علاوہ چاشتی کی نماز ہے چاشتی کی نماز زہر نماز سے پہلے ابھی گولپی نہیں پڑی ہی ملے تو اسہار پڑا سکتا ہے چاشتی کی نماز کب شروع ہونا یہ کہ سورت بھی کلنے کے پندرہ منٹ سے دے کر پندرہ منٹ سے دے کر زہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تک یہ بختلے تک اسے چاشتی کی نماز ہوتی ہے اسی طرح اثر کی نماز سے پہلے اثر کی فرس نماز سے پہلے چار رکار یہ اگر بڑے تو اللہ کے لئے سے اثر میں فرماتی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرم کا معاملہ ہوتا ہے کس کے اوپر اثر کی چار رکار سنت پڑھنے پر مجھے پہلے چر رکار تک پڑھے مگریب سے پہلے دو رکار اور رشاہ سے پہلے دو رکار مگریب سے پہلے ہو تک fruitful مگریب سے پہلے ہو تک اللہ ربی صلی اللہ علیہ الصلاف علیہ implies اللہ ربی صلی اللہ علیہمرійؐ نا پڑھے تو نا کیا بھی نہیں ہوتا البتہ جو بھار رکھاتے ہیں سنتی ہیں اللہ ہمیں پابندی کرے گی چکے حضور اور مجبوری کچھ بھی نہیں تھی ہم ایسے ہی چھوڑ دیئے تو اللہ ضرور پوچھے گا اللہ ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا فرائض کا تو چھوٹ نہیں فرائض جو پانچ ہے سب سے پہلے حسابوں کے تار اسی سے شروع ہوتا ہے پہلار یہ کچھ سنتی تھی آج کی اشاہ اللہ سے دعا کرے گا ہم جو بھی سنیں یاد رکھنے کی اللہ ہم سب تفریبے بتا فرمائے اور ان باتوں کو دوراتے رہنے کی اللہ ہم سب تفریبے اور یہ بھی سنجھ سنواتے ہمیں اللہ ہم سب تفریبے آمین یاربہ سبحان اللہم شب اللہ علیہ لہ tote